بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام مقابل کے ساتھ میں ہوں سروت ولیم حارون رشید صاحب زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں پرگرام کے آغاز پر بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا پھر یہ کرنسی مافیا روپے کی قدر میں مزید کمی ہو گئی ڈالر اپنی اونچی اڑان لینے لگا مارکٹ سے زائد قیمت پر ڈالر کو فروخت کرنے والی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اس ساری صورتحال کا ملک کی اکانومی پر کیا اثر پڑے گا یہ تو جانیں گے مگر اسی ایکانومی کو سہارا دینے کے لیے عبدالحفیظ شیخ اور شبر زیدی کے بعد پنجاب کی معاشی ٹیم میں بھی تبدیلی کر دی گئی ماہر اقتصادیات ڈاکٹر سلمان شاہ پنجاب کے مشیر برائے معاشی امور تائنات کر دیے گئے ڈاکٹر سانیا نشتر کو وفاق کی وزیر کا درجہ دے دیا گیا آئی ایم ایف کی ان شرائط کی موجودگی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کی آنے والی یہ سامنے جو معاشی ٹیم ہے خود کتنی آزاد ہوگی اس سے متعلق تبصرہ کریں گے پروگرام کے جب تیسے سے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے طویل سفر سے متعلق نون لیگ سے چونکہ درخواست کی گئی ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بننے دیا جائے شاہ محمد قریشی نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے لیکن یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کا بھی بہاول پر صوبے کا ہی متعلقہ ہے پروگرام کے جب آخری حصے کی جانے بڑھیں گے تو بتائیں گے کہ عید کے بعد پارلمنٹ نہیں بلکہ سنکوں پر حکومت مخالف تحریک چلائی جائے گی عاصف علی زرداری نے آج یہ اندیا دے دیا ہے رمضان کے بعد کیا صورتحال بنتی بگڑتی نظر آتی ہے اس سے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے آپ کے پاس بڑی عام خبر ہے ڈاکٹر سلمان شاہ سے مطالق اس سے مطالق بات کریں گے مگر ان کی تائناتی کیسی ہے کتنا اچھا اور خوش آئند یہ فیصلہ ہے اس سے مطالق پہلے ہی لائے صاحب آپ سے جان لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں بڑا اچھا پوائنٹمنٹ ہے بندہ نیوٹرل ہے بیلنسٹ ہے ایکانومیسٹ آف ریناؤن ہے فائنینس منسٹر ہے چکا ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے اور ایکسپیرینسٹ ہے میرے خیال میں کہ اس سے بہتر کیا چوئس ہوتے ہو سکتا تھا تو ایتلیہ ایتن اڈوائزر تو چیف منسٹر تو میرے خیال ہے بڑا اچھا چوئس ہے کیا کرے گا وہ میرے خیال میں وہ بجٹ کو اوورسی کرے گا فائنینشل جو حالات ہے پروونس کے اڈوائز کرے گا اور شاید بجٹ ایکچوڈی بنائیں بھی بنائے گا وہ پڑے گا فائنینس منسٹر مگر میرے خیال میں یہ بڑا اچھا چوئس ہے اس لیے کہ دیکھئے ہمیں چاہیے پولیٹیشن اور ایکسپرٹ اور اگر یہ دونوں مل کے کام کریں تو اس گوڈ اور پولیٹیشن جو ہے وہ جا کے اپنے پبلک کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں کیوں ٹیکس بڑا ہے یہ وہ وہ اس کا کام ہے ان کا کام ہے تو گیو ہم اس سنسبل لوجیکل بجٹ اور یہ میرے خیال میں ہوگا اور ان دی انڈ میں یہ صرف کہوں گا کہ ریگن جو تھا امریکن پریزیڈنٹ اس کو کچھ نہیں آتا تھا ایکانومی بلکہ اس کو کسی چیز کا کچھ نہیں آتا تھا وہ بی گریڈ ایکٹر تھا ویسٹرن موویز کا مگر گیارہ بجے وہ جیسے بیٹھ کے اپنے دوست اپنے وائف کے ساتھ وہ بی گریڈ موویز دیکھتا تھا کیوں اس لیے اس نے اپنی ایکانومی کے لیے ایسے لوگوں کو سیلیکٹ کیا تھا کہ آج شیکاغو یونیورسٹی میں ریگر نومکس میں ایک کوس ہوتا ہے اس کے اڈوائزرز پانچ نوبل ایکانومیس تھے نوبل پرائز ویننگ ایکانومیس تو کہنے کی بات یہ جو آپ کو نہیں آتا ہے اچھے سے اچھے لوگوں کو رکھو اور کام کرو صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا فیصلہ ہے مگر وہ جو خبر ہے ڈاکٹر سلمان شاہ سے مطالعہ وہ کیا ہے اسی خبر نہیں سلمان شاہ سے مطالعہ نہیں وہ ایک ساتھ خبر آ رہی ہے نا کہ اکرم چودری نے استیوہ دے دیا مشیر تھے وہ مشیر رکھنے ہوتے ہیں پانچ وہ تو کوئی کام کاش تو وہ نہیں کرتا تھا اس نے کبھی الیکشن لڑا ہے وہ تو کبھی چودریوں کے ساتھ نظر آتا تھا کبھی پنجاب یونیورسٹی میں کوئی شادی حال بنا لیا تھا جو آرزی سے بنتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں تو وہ اب اس نے کیا کوشش کی کہ جہانگیر ترین کے خلاف کمپین بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ چینی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اکرم چودری صاحب نے اخبار نویسوں سے کہتے رہے کہ چینی یہ بات صحیح نہیں ہے چینی کی قیمت بڑی ہے ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں مگر شگر میں نے پچھلے تین سال سے دباؤ میں تھی قیمت نہیں بڑھ رہی تھی پہلی دباؤ انہوں نے منافع کم آیا ہے تو یہ اس کے پیچھے وہی لوگ تھے جو جنہیں پنجاب میں اس کی مداخلت ناپسند ہے تو ظاہر ہے پھر ڈپٹی پرائی منسٹر کے ساتھ آپ جگڑا کر کے تو نہیں رہ سکتے تو وہ کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی وہ ایسی مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو مشیر بنا کیسے دیا لیکن ابھی آفر بھی تو نے کی تھی نہیں بات صحیح نہیں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کے چیئرمن بنا دیا جائے ان کی اہلیت ہی نہیں ہے اس کیلئے پنجاب فوڈ آتھارٹی کے چیئرمن وہ شخص ہوتا ہے جو سرکاری افسر ہو اور اس کا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے آپ کو یاد ہے وہ خاتون جو تھی آئیشہ غالبن کا نام تھا آئیشہ ممتاز انہوں نے بڑا رول پلے اس کے بعد ایک بلوچستان کا نوجوان تھا اس سے کچھ شکایات بھی تھی بہت سخت تھا مگر یہ اس نے بھی بڑا کام کیا تھا ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے فوڈ آتھارٹی کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے دودھ اور بیکریان اور فلان فلان چیزیں فانے کی بے شمار چیزیں اس کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی چیز کے ایکسپرٹ جیسے آپ انہوں نے بتایا کہ ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں کاروپار حکومت چلانے کے لئے تو یاس میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں بڑا اچھا ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں اور وہ زیادہ بڑے منصف پہ رہے ہیں اب وہ عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے کچھ لگتا ہے تھوڑی بہت سب کی عمر بڑھنی ہوتی ہے رفتہ رفتہ لیکن منٹل الارٹنس ان کے پوری ہے تو ٹھیک ہے وہ بجٹ بنائیں گے یہ میں آپ کو پورے بزرگ زمداری سے کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں انپوٹ دیں گے وہ بجٹ لکھنا ایک کام بجٹ پڑھنا بھی ایک کام ہے بجٹ نہیں پڑھ سکتا بجٹ میں کچھ بتانا ہوتا ہے کچھ چھپانا ہوتا ہے شاہری کی طرح وہ ضروری نہیں ہے جس طرح آپ کو نظر آتا ہو بڑی ایک کرافٹ کا کام ہے اور وہ آلریڈی حکومت پنجاب کے ساتھ کام کر رہے تھے یہ کوئی نئی اب باقاعدہ پوائنٹمنٹ ہوگی یہ ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بغیر کاروبار حکومت کزمان بزدار صاحب نہیں چلا رہے ہیں سرکاری افسر چلا رہے ہیں ایکسپرٹ چلا رہے ہیں یا پھر میرے محترم دوست جانگیر ترین صاحب چلا رہے ہیں جن کے پاس کبھی مجھے بھیجا تھا عمران خان ہے کہ ان کو پارٹی میں شامل کریں ان کے ساتھ میں نے مذاکرات کیا تھا ذہین آدمی ہے اتراز ہو رہا ہے اتراز یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فابندی لگا دی ہے لیکن بارہ لکنم چودری صاحب نے بہت اونچی پرواز کرنے کو ایک اور اتراز ہوگا شولی حارون صاحب وہ یہ ہے کہ وہ ایک اگریکلچرسٹ ہیں ان کو اس کے بارے میں کیا پتا کس قسم کا بجٹ اور فائنانشل نہیں نہیں ان چیزوں میں تو وہ جانگیر ترین بہت سمجھ دار اگر کوئی شخص دیکھئے سپریم کورٹ کی پابندی ہے وہ ایک اصولی مسئلہ ہے ورنہ پنجاب میں اگر کوئی ڈلیور کر سکتا تھا تو جانگیر ترین کر سکتا تھا بیشس بہت ہے مگر یہ ہے کہ اس نے بہت کاروبار میں کامیابی ہیں اس کی انٹیلیجنٹ آدمی ہے پیسہ پارٹی پر خرچ کیا ہے اور بہت سے پہلو ہیں تو اگر ہم چوہدری کے کوئی ایسا قصہ نہیں ہے وہ خبریں چھپوا آ رہے ہیں وہ اصل خبریں نہیں ہیں اچھا خود سے وہ اپنی مرضی سے خبریں مختلف فرینڈس میڈیا کے تھروں سامنے لے کر آ رہے ہیں اب ایسے ڈاکٹر وقار مکنف اپنا گورنر صاحب کے لیے بھی لارڈ نظیر صاحب کے لیے بھی بہت سے لوگوں کے لیے بھی میڈیا میں لابنگ کرتے رہے ہیں جنلسٹوں میں کافی ان کا اثر و رسوخ ہے کاروباری آدمی ہیں کاروباری خاندان سے تعلق ہے پنجاب یونیورسٹری میں ان کا بڑا رسوخ تھا میں ایک دفعہ چوہدری پرویزلائی سے ملنے کے لیے تو وہاں بھی وہ گھوم رہے تھے اور مجھے حیرت ہوئی انہوں نے میرے ساتھ بہت بے تقلب ہونے کوشکی میں نے کہا میں نہیں ہوتا لوگوں سے بے تقلب بے تقلب ہی ایک پروسس میں ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی تو وہ مجھے نہیں سمجھ جائی کہ وہ ایڈوائزر کیسے لگ گیا ہے کہا جاتا ہے ان کی کوئی خدمات ہے نہ جانے کیا خدمات ہی چلیں یہ تو پتہ چلے گا مگر اس وقت ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر وقار محسوس صاحب وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سر آپ کے وقتہ بہت شکریہ ڈالر سے مطالق بات کریں گے ہارون صاحب میں چاہر ہوں کہ آپ پلیز اس چیز کو کنٹیلی ڈاکٹر صاحب کیسے یہ ڈالر چھلانگ لگا پرواز کرتا ہو اوپر گیا پھر نیچے آ گیا آپ ہی بتائیے آپ ہی ایکسپرٹ ہیں حرم صاحب ابھی تو ساری تفصیلات میں ہی معلوم کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا باتیں تیہ ہوئی ہیں اور اصولاً تو جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے تو ان تمام باتوں میں استحقام آنا شروع ہوتا ہے لوگوں کی نروز جو ہیں وہ ٹھنڈی ہونے چاہیے لیکن پہلے دن دو دن پہلے منڈے کو ابتدان تو بہت اچھا ردے مل آیا لیکن پھر مایوسی پھیلی کل کا دن نسبتاً سہل گزرا آج پھر جو ہے مارکیٹ تو بہت اچھی گئی ہے لیکن یہ ایکشینج ریٹ کے اندر کوئی گڑڑ ہوئی ہے اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ ان موقعوں کے اوپر یہ جو فوریکس اسوسیویشن والے ہیں ان لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور یہ وزیراعظم نے خود ایک وقت سے ملاقات کی اور پھر یہ تیہ ہو گیا ہے حکومت اور ان کے درمیان میں کہ پرائیسز کو مستحکم رکھا جائے گا تو امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ ختم ہو اور جب تک بجٹ میں سمجھتا ہوں پہلا موقع ہوگا جس میں پروگرام کے خد و خال نظر آئیں گے لیکن ساتھ ہی جو ہے یہ مونٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے مائی کے آخیر میں اگر انٹرسٹریٹ سے متعلق کوئی گفتگو ہوئی ہے اور کوئی وعدے وعید ہوئے ہیں تھوڑا بہت میرے خال میں انٹرسٹریٹ میں بڑھوتی شاید ہمیں نظر آئے تو وجہ تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ بے یقینی ہے ابھی تک چیزوں کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں انٹرسٹریٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور پھر یہ ڈالر جو ہے آزادانہ طور پر مارکٹ اس کا اگر نرخ کا تأیون کرے گی تو بے یقینی تو رہے گی اصل چیز تو پھر یہ ہے بے یقینی کے خاتموں اگریمنٹ پر سائن ہو جائیں اس چیزیں باضح ہو جائیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوڑ توڑ یعنی منپلیشن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے آج بڑی مستدی کا مظاہرہ کیا تو اس کا مطلب آخری وقت پہ کیا تو پہلے سے منٹل پرپیرڈ نہیں تھے میں اتفاق کرتا ہوں یہ فورا کرنا چاہیے تھا دیکھیں جو معمولی سا فائدہ ہوتا ہے پروگرام کرنے کا وہ بے یقینی کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس میں میں میری نظر میں گفتگو یا کمیونکیشن کا فقدان رہا ہے ایک وزیر مشیر صاحب نے مختصر سی پی ٹی بی کے اوپر بات چیت کی کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی یہ تو ایسا موقع ہوتا ہے جس میں پریس کانفرنس ہوتی ہے سوال جواب لیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں اور مارکیٹ کو اتمنان ہو لیکن وہ باتیں نہیں ہوئیں یہ ایسا ماضی میں میں نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا بھی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نسبتاً نیم دلی کے ساتھ اس کا دفعہ کیا ہے آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بہت انتوزیزم کے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ وہ اس کا دفعہ کرے اس کی تفصیلات لوگوں کو بتائے اور بجائے اس کے کہ لوگ اس کے متعلق گمان اور ذن و تخمین کرتے رہیں حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا باتیں تیہ ہوئی ہیں ایک محول بنانے کی ضرورت ہے جی حلالی صاحب دیکھیں سب لوگوں کا concern یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے اس کا actual worth کیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ بہتر ہے یہ وقار صاحب بیٹھے میں ان کو بھی اس میں include کریں پھوچھیں ان سے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ the actual worth of the ڈالر پاکستانی روپیہ میں ایک سو پینتالیس اور ایک سو پچاس کے درمیان ہے اور اچھی بات ہے کہ اس کو آپ artificially جیسے دار نے کیے لوگا نہ کریں کیوں کہ اس لیے کہ پھر سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اگر ڈالر سستہ ہو اس وقت کراچی میں میں آپ کسی سٹور میں چلے جائیں ٹوٹھ پک سے کتے کا کانا بلی کا گھانا اور ٹوٹھ پک تک امپورٹ ہو رہے ہیں اور آج یہ حالات ہیں میری وائف نے مجھے بتایا کہ جب آپ چلے جائیں ایک مشہور سٹور ہے ادھر جس میں ہر چیز ہوتا ہے آپ جا کے کہیں کہ یہ چاہیے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کیوں کہ یہ نیا لسٹ آف پرائسز دیا گیا ہے ان کو which is totally unrealistic تو جب تک آپ اگری نہیں کرتے ہیں to pay the price جو آپ کو دینا چاہیے وہ بتاتے نہیں ہیں دوبائی سے پانی آتا ہے دوبائی سے پانی آتا ہے پاکستان میں I mean it's madness ایک آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ رہے ہیں گورنمنٹ میں successive گورنمنٹ میں رہے ہیں اگلے دس سال پہلے in past 10 years کیا ہم نے manufacture کیا ایک آئیٹم بتا دیں جو ہم export کر سکتے ہیں اس کا ملو یا میں cotton ٹیکسٹائلز تو وہ تو ہمارے تباہ ہو گیا ہے پتا نہیں بیٹنام اور بنگلہ دیش تو آگے نکل گئے ہیں اور آپ کو میں ایک اور چیز بات بتانا چاہتا ہوں اور دس سال تک آپ کے ان manufacture کر بھی نہیں سکیں گے کیوں technology نہیں ہے آپ کے پاس اور capital نہیں ہے آپ کے پاس دیکھئے what has been done اور export surplus بھی اگر آپ کے پاس ہوتا آپ کس کو دیں گے بھئی آپ کے پاس کوئی trading block ہے جس پہ آپ جا کے unload کریں اور کہیں کہ یہ ہمارا surplus ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی مجھے بڑے اس سے کہہ رہا تھا as a sense of achievement کہ میں بیس ہزار ٹائرز بنا رہا تھا ایک زمانے میں ایک ہفتے میں جنرل ٹائر کمپنی کو وہ لایا تھا کہتا ہے کہ کوریا میں بیس لاکھ ہر روز بن رہے ہیں ان سے آپ کمپیٹ کریں گے اب ڈاکٹر صاحب سے بزارش کرتے ہیں کہ اس پہ تفسرہ کریں کیا ایشی خطرناک شورت حال ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ نہیں مشکلات ہیں ہماری ایکسپورٹس کو ہم نے خود جو ہے ایکسپورٹس کے معاملات میں جو ہے جو دلچسپی شو کرنی چاہیے وہ نہیں کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کھلی معیشت ہے لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ کن کن شعبوں میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت نے کوئی ایکسپورٹس کے ساتھ ایک سسٹیمیٹک کوئی ایسی پالیسی اختیار کی ہے جس سے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈسکریج ہوں حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مسنوعی طور پہ ایکشینج ریٹ کو جو ہے آپ نے رکھا ہوا تھا تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ 35-40 پرسنٹ کا ایکشینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو گیا اور ایکسپورٹس تو اس سے بھی کم ہو گئی جو اس سے پہلے تھی کچھ ہمارا جو حارون صاحب ہماری فوریکس ریجیم ہے وہ بھی جو ہے ہمیں ہمیں ہمارے لیے مصیبت ہے ہم ہم یہاں سے لوگوں کو پیسہ لے کے جانا یعنی روپے کنبرٹ کر کے جو ہے بھار لے کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ ایف سی ایز جو ہے ریزیڈنٹس جو ہیں ان کو ہم کرنے دیتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ نئی حکومت آئی گی اور انہوں نے بڑے باتیں کی تھی اسی حوالے سے کہ پیسے چلے جاتے ہیں روزانہ ہر سال دس بلین ڈالر یہاں سے جاتا ہے بھئی وہ جس طریقے سے اگر جاتا ہے وہ طریقہ تو آج بھی قائم رکھا ہوا ہے یعنی یہ ایف سی اے سے آپ سارے دن کی کمائی اپنی جو ہے کسی منی چینجر سے ڈالر میں منتقل کریں اپنے فورن کنسی اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور لے کے چلے جائیں اس کی مکمل اجازت ہے آپ کو یہ قانونی عمل ہے اس کو کیوں نہیں روکتے ہم یعنی ہندوستان جس کے پاس چار سو پچیس ارب ڈالر کے ریزروز ہیں وہ جو ہے کسی ریزیڈنٹ کو یہ اللاؤن ہی کرے گا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ڈالر رکھے یا اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں مقامی جو تنخواہ ہے روپے میں کمائی بھی اس کو تبدیل کر کے ایف سی اے میں رکھے یہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا یہ ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے تیسری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہاں ہمیں جو ہے یہ جو روایتی ٹیکسائل سے وابستہ ایکسپورٹس ہیں ان سے ہٹنا چاہیے اور جو سب سے میں سمجھتا ہوں بڑی پرکشش ہمارے لئے مارکٹ ہے وہ آئی ٹی اور آئی سی ٹی کی ہے لیکن یہاں بھی یہ فورن ایکسینج ریجیم جو ہے آڑے آتی ہے لوگ یہاں سے بے شمار مال سوفٹ ویئر کا یا اور دوسری جو سرویسز ہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں لیکن وہ سب کے سب پیسے وہیں رکھے رہتے ہیں کوئی یہاں پہ لے کے نہیں آتا ان کو اور ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس بات کی اوپر نظر رکھیں کہ جناب لوگ پیسے بھیج رہے ہیں وہ پیسے واپس بھی مانگائیں خود ہندوستار یہ نہیں کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ اپنا یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ایک تو آپ نے کہا کہ وہ پریس کانفرس رنگ کرنی چاہیئے بلکل کہ وہ تو آن لکر کی طرح چاہتا آپ شاید اس پر نہ تفسرہ کرنا چاہیں وہ تماشائی کی طرح بات کرتے جیسے کوئی آدمی کسی اور ملک کی بات کر رہا ہو اور وزیر آدم کو ملنا چاہیے وزیر خزانوں کو ملنا چاہیے میرا خیال کراچی جانے چاہیے انہیں لاہور میں لوگوں سے ملنا چاہیے فیصلہ باد گجرہ مالا سیال کورٹ جہاں سے کچھ ایک سیٹیز میں اس کے لیے تو کوئی ماحول بنانے کوشش نہیں ہو رہی ایک آپ نے بہت اہم بات پوائنٹ اٹ کی کہ ڈالر باہر کیسے جانے کی جانے کی جانے ہر آدم باہر بھیج چکتا ہے اور لوگ لیے پھرتے ہیں ہاتھوں میں ڈالر تو ڈالر آپ کی کرنشی بنتی جا رہی ہے تو یہ وزیر آزم کو اس سلسلے میں مترک نہیں ہونے چاہیے اور وزیر خزانہ کو ہونے چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں یہ جب آئے اور کہا کہ ملک سے دس بلین ڈالر سالانہ جا رہے ہیں تو سپرنگ کوٹ کے اندر ساکیب نصار صاحب کے سامنے یہ ڈیٹا گورنر سٹیٹ بینک نے بھیج آیا کہ پچھلے پچاس سال رہ چکے ہیں مختلف گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ کیوں نہیں کیا یہ سب ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 91 کے اندر پالیسی آیا آپ بھی حکومت میں تھے اس وقت اور اس کے بعد سیکڑوں حکومت نے آ چکی ہیں ہے کہ جتنے یہاں پر طاقتور لوگ ہیں وہ سب کے ساب اس بات میں متفق ہیں کہ یہ سہولت ہے یہ قائم اور دائم رہنے بھی جائے تو دو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اگر میں ٹھیک سمجھ ہوں ایک یہ شرافی ہے اس کا انٹریسٹ ہے اور دوسری آپ جس صرف آپ نے اشارہ ان کے خلاف ایکشن بھی شروع کیا لیکن یہ پالیسی نہیں بدلی یہ پالیسی وہیں پہ جاری اور ساری رہنے دی گئی اس کے بعد مشرف صاحب آگئے اور مشرف صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ جناب یہ اس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا اس کو ختم کر دو اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور امنڈ کیا جائے لیکن جناب پھر دوسرے لوگ نازل ہو گئے انہوں نے نے کہا کہ جی اگر آپ نے یہ بند دیا تو ملک کے اندر فورا انویسمنٹ بند ہو جائے گا حالکہ دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہ کر وہ جو منظور شدہ ایک پالیسی تھی اس پہ عمل درامت رکبا دیا گیا تو دیکھیں یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے یہ ایک طرح سے جتنی بھی ہمارے اشرافیہ کہہ لیں یا جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں اس ملک کے مفاد میں نہیں مگر اشرافیہ کے مفاد میں اس پہ تحریک اٹھا نہیں چھئے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے سر آپ کے وقت بہر شکریہ چھوڑی سی بریک سے واپس آئیں گے تو جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے حوالے سے ایک بریک کے بعد ایک بریک پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بات کریں گے ہر پارٹی الیکشن کے اندر جنوبی پنجاب کا کارڈ کھیلتی ہے کہ وہاں سے زیادہ سے زیادہ ووٹ مل سکے جب اس صوبے کو بنانے نے بہت سارے نئے صوبے بنائے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ 55 فیصد آبادی کے ایک صوبہ ہے اور 40 45 فیصد آبادی کے تین صوبے ہیں اور جنوبی پنجاب محروم ہے اس کی گندم ہے اس کی کپاس ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں سرویسز میں ان کا حصہ کم ہے میرا اپنا تعلق رحیم آرخان سے میں اس کو زیادہ شدت سے محسوس کر سکتا ہوں اور کبھی وہاں گورننس بہت اچھی تھی جب تک ناباب حاولپور کے حکومت تھی انہوں نے مرج کر دی اور بڑی خوشی سے رضا کرانا طور پر مرج اچھا ملا انڈسٹری وہاں نہیں لگ رہی ہے اقتدار میں انہیں پورا حصہ نہیں ملتا اچھا جب الیکشن آتے ہیں تو آپ وعدہ کر لیتے ہیں یہ میں پچاس سال سے دیکھ سمجھتے ہیں پنجاب بل پہ مرکز میں حکومت کرتے پنجاب پہ بھی حکومت کریں مرکز میں بھی کریں لیکن کاف لیگ کا سٹینڈ یہ نہیں تھا یہ سیڈنلی غالبا یہ سٹینڈ ہوا یا اس کی چیمن صاحب کریں گے وضاحت ہمیں گائیڈ کریں تو صوبہ تو بننے چاہیے اور ایک ڈیوین کا صوبہ ہمار میری سمجھ سے بہل تر کیسے بن سکتا تین ازلا ہیں اور چھوٹی سی آبادی ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے اگر دلیل یہ دی جاتی کہ یہ کبھی صوبہ تھا تو سواد بھی الگ ریاست تھی خیر پور بھی الگ ریاست تھی کلاد بھی ریاست میں جو کہا بلکل صحیح کہ جس قسم کی ڈیپریویشن جس قسم کی ان کے حق کو لوٹے گیا ہے آپ یقین کریں سکسٹی پرسینٹ آف تا کارٹن میں چالیس سال تک ساؤت پنجاب ساٹھ فیصد کارٹن پروڈیوز کر کے اور ری انویسمنٹ کتنا ہوتا تھا ادھر زیرو پینتیس فیصد شگر کین اور ویٹ جاتا تھا ری انویسمنٹ کتنا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا بنگالی کہتے تھے کہ جھوٹ ہم دے رہے ہیں اور پیسے ادھر نہیں آرہے ہیں واپس ان کا تو یہ ہی کہنا ہے ری انویسمنٹ تو کچھ نہیں ہوتا ایک اور بعد آپ بہتر جانتے ہوں گے سترہ سو مدرسہ ہیں بدنام اور پرد ہے نا تو لوگ مدرسے میں داخل آن لیں تو یہ دیکھئے اچھا پھر نواز شریف صاحب اور یہ گورننٹ کیا کرتے رہے تین 45 to 50 پرس پورا انکم پنجاب کا ان لوگوں کا ساؤ پنجاب کا پچاس فیصد ایک دیسٹرک لاہور میں یہ تو زیادتی ہے جو لوگوں نے ان کو وعدہ کیا ہے اس قسم کے انفیر ٹریٹمنٹ کے بعد حارون صاحب اور پھر اس سے مکر گئے یہ گناہ ہے زیادتی بہت بڑی اس وقت ہمیں فیڈرل منسٹر برائے ہاؤزنگ کا فلیک سے ان کا تعلق ہے تاریخ سوال آپ جنوبی پنجاب صوبے کا ہی کروں گی اتحادی تو چیما صاحب آپ پی ٹی آئی کے ہیں کاف لیگ سے آپ کا تعلق ہے مگر آپ کی اپنی جماعت پیپلز پارٹی سے تعاون مانگ رہی ہے آپ اس کی مخالفت میں کیوں کھڑے ہیں لیکن گزارج یہ ہے کہ یہ اتحادی ہم ضرور ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہمارا اپنا موقف ہے کہ ہم بابلپور صوبے کے خامی ہیں اور اس میں کسی طور پر کوئی اتراز بلی بات نہیں دیکھیں طریقہ کار پر اتراز ہے کہ ایک بل اسیملی میں اسٹینک کمیٹی کے پاس پڑھا ہوا ہے وہ بل اسیملی میں لے ہوا اسٹینک کمیٹی کے سپرد ہوا اس کے بعد آپ نے ایک اور حکومت تب ہی پر حکومتی بل اس سرہ نہیں آیا کرتی جو پر ممبر کا بل ہوتا ہے وہ خاص مقاصد کے لئے ہوتا ہے صوبہ بنانے آپ جا رہے ہیں اس میں آئین نے ایک طریقہ ایک سپیشل کمیٹی کانشی چھوٹ کر دی ہے کہ وہ جناب تمہ پارلیمنٹری کمیٹری پارٹیز کے ہیلز کو لے کر اس کے اوپر بات کرے یہ کام اس طرح نہیں ہونا یہ صوبہ جو ہیں جس میں آپ کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنی پڑھ ہے ایک جس صوبہ نے سینٹ کے حصے میں جنوبی پنجاب کو حصہ ملنے بابلپور کو حصہ ملنے یہ دیکھیں یہ لولی پاپ دینا کہ صوبہ تو اس لیے کہ نمریکل سٹرنس نہیں ہے چلے ہم اس کو نہ سیکریٹیریر بنا دیتے ہیں پھئی اگر سیکریٹیریر یہ آپ نے بنا دو آپ کیوں اس طرح کی آپ دیکھیں آپ نے اگر اپنے الائز کو آن بورڈ نہیں لینا آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لینا آپ نے آج کے دن تک ہم سے کسی نے آکر اوفیشلی یہ بات نہیں کی کہ جنا ہم سوا بنا ہم بھی اخباروں میں ٹی وی میں روز پڑھتے ہیں ہم بھی اخباروں ٹی وی میں اسیمبلی با موقف روز بیان کرتے ہیں چی من صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں آرون رشید ارز کر رہا ہوں بات یہ آپ پرانے سیاستدان ہیں اور آپ اس کی سب باریکیوں کو خوب سمجھتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا عمران خان تحریک انصاف نے کمیٹمنٹ کی تھی اسی پر وہاں سے جیتے ہیں آپ کی سیٹ پر آپ کو بھی انہوں نے تابن کیا تھا آپ کے بھائی یا غالباً آپ کی بتیجی صاحبہ ان کے ٹکٹ پر الیکشن انہوں نے لڑا تو انہوں نے کمیٹمنٹ کی انہوں پر بہت شدید دباؤ ہے پہلی بات حرون بھائی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی لیکن میرے اوپر ان کی میرے بنی اس لیے نہیں ہے کہ میرے خلاف ان کا کینڈیڈ موجود تھا میرے حلقے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے بھی صحیح ہم تو دیکھے ہی تادی ہیں ہم تو آج بھی ہماری یہ کوشش ہے آج بھی والا با خدا ہماری یہ کوشش ہے اور اس کا ایک راستہ ڈھونڈا جائے کہ ممکن نہیں ہے حرون بھائی کہ آپ مجھے بتائیں خدا کے لیے مجھے کوئی بتائیں ایک جنوبی پنجاب کی فیملی کا نام بتا دیں جس نے ہوں نہیں اچھ نہیں رہا بہت سیلف سینٹر لئے رہے لوگ میں آپ سے اس پہ بھی اگری کرتا ہوں کہ ایسیٹس کو تقسیم کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا انہیں بجٹ میں سے کتنا حصہ دیا جائے سینٹ کا لیکن نقصان وہ تو نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے پی ٹی ایک سپیشل کمیٹی کے سپرد ہو ہے جو جس کے اوپر یہ ایڈوکیس ہی کر رہے ہیں اور اس میں حرور رشید صاحب بل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس اس سیملی کی مدد پوری ہونے کے بعد اس پر عمل درامت ہوگا چیما صاحب چیما صاحب معاف کریے آپ نے کہا تھا کہ ان کے فیملی بھی حکمراء رہے ہیں اور اس وقت ان کو کرنا تھا آپ کو پہتر پتہ ہے میرے سے کہ حکمراء فیملی پاکستان پہ ملیٹری اور سیبل کدھر سے آئے تھے کدھر سے زیادہ تر آتے تھے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیبل سرویس جو بڑا کی ایلمنٹ ہے دیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کو اور ایلکیشن پہ وہ بھی کدھر سے آتے تھے تو میرے خیال میں اگر ایک دو ان کے آئے تھے اور انہوں نے اتنا نہیں کیا جتنا کرنا تھا یہ یہ ایک ریزن نہیں ہے کہ ہم ان کو کنٹینیولی ڈینائی کریں چاہ اتنے سالوں کے بعد جو ان کا ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے ڈیویلپمنٹ پہ کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں احلالی صاحب میری گزارش اس میں یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہم ان کے صوبہ کے مخالف نہیں ہیں ان کا صوبہ کل کی بجائے آج بنا دیا جائے ہم تو صرف اپنی حد تک دیکھیں دو طریقے ہیں نا یا تو آپ بھاولپور میں ریفرینڈم کروالیں کہ وہ اپنا صوبہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پوری بھاولپور کے ان سے آپ ایک شریعتی رائے لے لیں کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اپنا صوبہ چاہتے ہیں دیکھیں آپ ہم نے انیس سو ستر میں میں چھتی ساتھ سی کلاس کا علالی صاحب سٹوڈنٹ تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جس طرح بچے سکوز جلوسوں کے ساتھ شوق سے دیکھتے ہیں اتفاق سے جب فائرنگ ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ میں لاشے اٹھتی دیکھی ہے مقدون نور محمد حاشمی یا نظام حیدر انہوں نے انیس سو ستر کے متفقتہ آئین پر دس کر نہیں کیے تھے کہ باولپور کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ہم اس متفقتہ آئین کے اوپر سائن کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا ہماری یہ تحریک ہے اس وقت ان کا جنم بھی نہیں ہوا جنوبی پجاب کے مطالبے کا انیس سو ستر میں تحریک چلی تھی اور پورے پاکستار میں پیپلز پارٹی جیتی تھی اور باولپور میں پیپلز پارٹی کو بتری نشیق سلی مجھے جو لوگ باہر شاہ ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا چھرہ لیکن اتنے چھوٹے صوبے آپ جانتے نہیں بن سکتے دوسری بات یہ کہ آپ اور چودری پرویز الائی صاحب اور چودری شجاہ صاحب اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ جانگی شاہ محمود قرحی یہ بیٹھ کے آپ اس میں کیوں نہیں تیہ کرتے یہ آپ کہتے ہیں آپ کو ٹیلیوین سے پتہ جلتا ہے ان کو ٹیلیوین سے پتہ جلتا آپ کا محقف کیا حرون بھائی آج کے دن تک کسی نے رابطہ نہیں کیا پہلی بات لیکن میں یہ گستا کی ضرور کروں گا کہ حرون حرون صاحب ہمارا صوبہ ایک انڈیپیننٹ صوبے کے طور پر کام کرتا رہا ہے انیس اکاون سے لے کر انیس چون تک مقدون زادہ حسن محمود وزدی فس چیف میسر اس اس اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں میرے والے صاحب ڈیپری سپیکر ہوتے تھے انیس چون میں جب بان اور وہ تحریک اس لیے ختم کرنی پڑی کہ سان امشتر کی پاکستان رو نما ہو گیا یہ بڑا سینسٹیو باولپور کے لیے ہمارے لوگوں کی قربانیاں ہیں نواب نے نہ صوبے کی حضیت کی حضیت کس نے دی سار چیما صاحب بڑی معدبانہ گزارش ہے کہ اتنی سپورٹ جاتا ہے نئی ریالیٹیز پیدا ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں سب سے زیادہ اہمیت حالات کی ہوتی ہے میں تو آپ کے حق میں ہوں کہ سارے ڈویوین کے صوبے بنا دیے جائیں بلکہ یہ ہے کہ بحث میں خطرہ دوسری طرح نے چلی جائے مسلمانوں کا مزاج ہے اس کے مطابق صدارت نظام ہو چھوٹے صوبے ہوں یا ذلی حکومت طاقت ور ہوں نیچے اور اختیارات نیچے منتقل ہوں لیکن یہ کہ اس وقت تو سیچویشن ایسی نہیں ہے سار دیکھیں ہم میں تو میں نے پہلی اسیمبلی میں تقریر کہا تھا حروم صاحب کہ اگر جردہ ہمارا آپ پچھلے چار مہینے کا میں آپ کو بڑی مدبانہ گزارش کر رہا ہوں آپ پچھلے چار مہینے کا پانی کا ڈسچارج دیکھ لیں کہ یہ ملتان والے جو مخیر بنے ہوئے ہیں صوبے کے دائی بنے ہوئے ہیں باولپور ان نے کترا پانی آگے جانے تھی ملتان والے پانی روک لیں اگر لاہور والے اس میں شامل نہ اور اسلام آباد والے اس میں شامل ان کے کیا پانی روک لیں پانی تو بڑا اہم ہے باولپور کپاس پیدا کرتا گندم پیدا کرتا جس سے اس ملک کے پیدا پیدا ہمیں ہارون صاحب اگر پانی روک روک ہمیں زندہ روک یہ ملک چلنا ہے تو پھر کیا کر کیا روک پانی پانی یہی لوگ روکتے ہیں اور کون روکتے ہیں کون لوگ ملتان 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 صاحب میری ایک بات کا جواب دیں انگریزوں کے وقت سے لے کے آج تک جو تیل کا چیف انجینئر ہوتا اس کے پاس ادمنیسٹی انہوں نے تین دباؤ سکر کے ابھی ایک چھوڑی سی بریک کی طرف جلے جاتے تاریخ مشیر چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہی سے آگے بڑھے گی مگر عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف موسیقی 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 تاریخ بشیر چیما صاحب ہمارسط موجود آپ ایک کوششن ریس کر چکے تھے حرون صاحب موسیقی میں چیما صاحب سے پوچھنے چاہتا ہوں کیا آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ٹی لیویوین پہ ڈیویٹ کرنے کی بجائے انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کی تو آپ سے رابطہ کر لیں ایک این اجنوی تو نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اب ہر ایشو کے اوپر اب ہم کیا کہیں کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کہ آپ اتحادی ہیں آپ تو ان سے کھلے دل کے ساتھ یہ شکایت کر سکتے ہیں اور چھوٹری شجاعت کے بڑی عزت کرتے ہیں مزیر آدم صاحب بڑے بات ان کے سنتے ہیں مزیر آدم اس میں کوئی شک نہیں ہے حرون بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پرائیم نشتر صاحب تک یہ صحیح پیچر پینٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خالوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ آپ کو اندازہ ہوگا مجھ سے زیادہ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جس طریقے سے یہ بریفنز دی جا رہی ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ ریلیٹیز نہیں ہوتی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ کاف لیگ جو ہے یہ بلیک میل کر رہی ہے جی کاف لیگ جناب یہ نجائز فائدہ اٹھا رہی ہے تو ہم چمپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم سے پیچھتے ہیں بہت شکریہ اب کچھ بات کریں گے رمضان کے بعد کیا ہونے والا ہے نو روزے گزر گئے حارون صاحب اکیس دن باقی رہ گئے ہیں حقومت کو کچھ بتا دیں کوئی آپ سیجیشن دے دیں کوئی ایڈوائز کر دیں کیا تیاری کریں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا عید کے بعد کیا ہوگا عید کے بعد یہی زمین ہے یہی آسمان ہے یہی سورج اور یہی چاند ستارے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ زرداری صاحب دو ہاتھوں سے بڑی مشکل سے چائے کی پہلی اٹھاتے ہیں تیسری اٹمپٹ پر اب رہ گیا بلاول بھٹر صاحب انہوں نے ٹرین مارچ کر کے دیکھ لیا سندھ میں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انگامن کر سکتے ہیں اور وہ دیکھئے ان پر کیسز ہیں بہت بیانک قسم کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے اور بہت سی چیزیں ہیں کراچی میں ہر روز ایوری ڈی چھے ٹن کورا مزید جمع ہو جاتا ہے وہاں بیماریاں علمناک پھیل رہی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی گھن آتی ہے وہ وہاں سندھ کو سنبھالیں تحریک کیا یہ خاک چلائیں گے وہ عمران خان صاحب سے میں کی خدمت میں میں حاضر ہوا تھے جب وہ دھرنگ کی تحریک کر رہے تھے تو ان سے کہتا ہے حضور یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایک سال ہوا کسی حکومت کو ڈیٹھ سال اور آپ اس کو اٹھا کے سمندر میں پھیک دے ایسا ہوتا نہیں ہے لوگ جب تنگ آ جائیں گے کوئی وقت ہو اگت تنگ آ جائیں کسی حکومت سے تو وہ وقت ہوتا ہے تحریک چلانے کا کوئی تحریک نہ یہ چلانا چاہتے ہیں میرے خیال میں نہ چل سکتی ہے وہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹے ہوئے ہیں صاحب زیادہ ان کے آر نہیں سکتے ان کو اپنے کیسز بھگتنے ہو سکتا ہے گرفتاری ہو جائے مجھے دور دور تک کسی تحریک کے کوئی آثار مجھے ہیں آپ کو بھی اثر لگ رہا ہے حلالی صاحب میرے خیال میں تحریک کی جتنا انہوں نے کہا ہے کورا تو بھڑا ہوا ہے سیکرٹیریٹ میں جتنا کورا بھڑا ہوا ہے سندھ کا اور ادھر کا بھی میں آپ کو چھے ٹن سے بھی زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے مگر میں دو تین چیزیں کروں گا دیکھیں انڈین الیکشنز ختم ہونے والے ہیں جو جیتے گا بڑا فرق پڑے گا میں سمجھتا ہوں تاریخ کا فرق پڑے گا انڈین سب کانٹیننٹ میں کون جیتا اس الیکشنز موڈی اگر جیتے گا تو میرا پروگنوسس ہے کہ جنگ کے امکان ہے اگر موڈی ہارے گا تو شاید امن کی زیادہ امکان ہے دوسری بات ایران انڈائیت سٹیٹس کا کیا ہوگا یہ بھی ایک پالوسی ہمارا بڑا ضروری ہے ہم کیا کہیں گے کیا کریں گے ہم نیوٹرل رہیں گے صحیح ہے مگر اور نیوٹرلیٹی کس قسم کی ہوگی پوزیٹیو ایک نیوٹرلیٹی ہوتی ہے جس پہ بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے تیسری بات ہے افغانستان کے یہ چل رہا ہے ٹوکس اس میں ہمارا حصہ ہے اس میں ہم نے امریکنوں کو بار بار کیا کہ ہم آپ کو مدد کریں گے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھئی عوام کو کچھ تو بتاؤ کچھ بتاؤ عوام کو کہ آپ نے بتانا ہے عوام کو کہ کیسے آپ اس کو ٹیکل کریں گے اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ کچھ مہینوں میں یہ کیسز ختم نہ ہوئے نا تو پھر میرے خیال میں وہی پرانا کھیل کہ جو ایک کو جیل میں بیجو تو دوسرے کو جیل میں بیجو جب وہ نکل آتا ہے دونوں نکل آتے ہیں ایسا نہ لگنے دو کہ آپ ایک کو فیور کر رہے ہیں ایک کو فیور نہیں کر رہے ہیں جب آپ کے پاس چار سیٹوں کا مجورٹی ہے اور اس قسم کے الائز نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ برے الائز ہیں اچھے الائز ہیں مگر کاف لیگ بڑھیں بڑھیں پھرئیے کاف لیگ ایسے الائز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ترقی کر سکتے ہیں پراپر ریفارمز اس ملک میں چار سیٹ کے مجورٹی سے آ سکتا ہے اپسلوٹلی امپوسیبل تو کب آپ کی تیاری ہے لوگوں کے عوام کے پاس جانا اور کہا کہ دیکھو میں جانا اگر تم چاہتے ہو کہ میں افیکٹیو ہوں مجھے مینڈیٹ دو اور اگر تم نہیں دیتے ہو مینڈیٹ it's your choice don't expect from me وہ تو اگر یہ جورت کر سکے تو nothing like that لیکن دو باتیں میں آپ کے خدمت میں ارس کرنے شرطان حلالی صاحب ایک تو بات یہ ہے جب اتنے سنگین مسائل ہیں ایران کا مسئلہ ہے چین کی اور امریکہ کی تجارتی جنگ ہے افغانستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ چین اور امریکہ کی بھی مذاکرات ہوں گے ایران اور امریکہ کی بھی مذاکرات ہوں گے دنیا اس کی مطمل نہیں لیکن خبار کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا اور میرا خیال ہے کہ موڈی کے مجاریٹی نہیں ملے گی اللہ ہی اس کے ساتھ ہوں گے اس پوزیشن میں وہ نہیں ہوگا مذہ بھی چک چکا لیکن اس طرح کی صورتحال میں یہ حکومتیں اکھاڑ پھینکنے کا کیا مطلب ہے میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اور ہنگامہ کریں اور کہیں یہ حکومت چلی جائے اس وقت اس حکومت کو اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے اس وقت تو بے یقین ہی ہے اس کا مطلب ہے انارکی پھیل جائے نہیں خود کہنا پھینکتا کیوں آپ سمجھتے ہیں ایک الیکشن میں انارکی پھیل جائے گی خود ہی اس کو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے عوام سے وہ تو دوسری بات ہے تمہارے ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں میں چاہتا ہوں کام کروں مگر چار کی میجاریٹی سے نہیں ہو سکتا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایٹی سیون میں جنہیں جو الیکشن کرانا چاہتا تھا جو سروے ہو رہے تھے اس میں اس کو بڑے اس کو فارٹی پرسنٹ سپورٹ تھی اور لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا اور وقت گزر گیا اور خود اسے بھی جانا پڑا وہ تو اگر یہ فیصلہ کر لیں اور جائیں لوگوں کے پاس اور یہ اس کے لیے تیار ہو منٹلی تو اس کی تو بہت سے ریپرکیشنز ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے حکومت نہیں ملے گی تو ہم پختون خواہ پر کنات کریں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اگر اس کی حمد کر سکیں مگر وہ تو خود کنفیوزن کا اور بے جتنی کا شکار ہے مگر جو کرنٹ سٹویشن کے اوپ ہم داخلی محاذ کے اوپر بات کر رہے ہیں حارون صاحب اپوزیشن کا تو یہ کہنا ہے کہ جتنی مہنگائی ہو رہی جتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں جو عوام کا برا حال ہو رہے دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی حکومت کو وہ خود ہی گرا دیں گے ہمیں نکلنے کی نکالنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی گزارش یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کیا نواز شریف صاحب تو خیر آئی نہیں سکتے ان کے خاندان میں سے کوئی آگا مریم شاید اس کو موقع مل جا جائے اگر یہ آ جائیں اتنی ہی مہنگائی رہے گی اور بڑے گی یہ ان کا کیا دھرا ہے پچھلی حکومتوں کا یہ بھی کچھ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے بھی کیا کیا انہوں نے بھی کیا کیا اور وہ ان غیر یقینی حالات میں آگے کر کیا لیں گے اسی طرح کی تین مجاریٹی انہیں ملے گی فرض کیجئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ مظلومیت کا کارڈ پلے کرتے ہیں جنوبی پنجاب میں تو ان کی دال نہیں گلے گی پختون خواہ میں نہیں گلے گی پھر موسٹ پروپیبلی پیپلز پارٹی آگر جس کی پروپارمنس بہت بری رہی ہے بلوچستان ہمیشہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ رہا ہے اس دوہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوگا تو وہ میرا نہیں خیال تحریک چل سکتی ہے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے مسائل آلوں اور لوگوں میں یہ ریلائیزائشن بھی ہے روز روز حکومتوں کو اٹھا پھینکنے کے نتائج خطرناک ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے مسیح تیرالی صاحب سے مطالق چلیے میں امران خان کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی مجاریٹی سے ڈیسائیسیف سٹیپس اور ڈیسائیسیف لیجسلیشن وہ نہیں کر سکتے صحیح اور ان کو سوچنا چاہیے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب مت جاؤ یہ ہوگا وہ ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا چیز ایک لیڈر کو ہو کہ سیدھا عوام سے خود بات کریں اور کہیں مجھے مینڈل دو اگر تم چاہتے ہو بلکل ایک لیڈر سچا لیڈر وہی ہے جو خود عوام کے پاس جائے اور ان کے ساتھ بات کرے ایک ساتھی پروگرام بھی اپنے اختام کی جانے بڑھ رہا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی ہے خدا حافظ